موسیقی اما بعض فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ بعض صابرین وَلَا تَقُونُوا لِمَنْ يُبْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْذَارِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَاكَشْعُونَ وَلَنَبْنُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْذَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَمَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَهُ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَصِيمِ رَبِّ شَحْلِ صَدْلِ وَيَسْلِ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْتَةَ مِّنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَالِ آج ہم اللہ کے نام سے اور اسی سے استعامت کرتے ہوئے سورہ بقرہ کا نصف آخر یا نصف ثانی پڑھیں گے جو جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں بائیس وقوعوں پر مشتمل ہے اور یہ تمام کے تمام بائیس وقوع امت مسلمہ جو جنیدہ ہے جو قدیم امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کے معہول کیے جانے کے بعد فائز ہوئی ہے اس منصف پر جس پر دو دو ہزار برس تک فائز رہے تھے سارا کا سارا خطاب جو ہے ان سے اس امت کی کورونیشن گویا کہ تاج پوشی ہو چکی جبکہ تحویل قبلہ کا عمل ہوا کہ یہ روشنن کی بجائے اب روح نماز میں کرو گے خانہ کعبہ کی طرف وہ گویا کہ تاج پوشی تھی اس امت مسلمہ امت محمد کی علیہ صاحبیہ صلی اللہ وسلم اب سارا جو معاملہ ہے خطاب کا جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ ان سے ہیں لیکن ان باعث رکووں میں کوئی تقسیم اس طرح کی نہیں ہو سکتی ورٹیکل امودی تقسیم جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پہلے نسک اٹھارہ رکو چار رکو ایک طرف ہو گئے پھر دس رکو پھر چار رکو تو یہ ورٹیکل تھی تقسیم امودی تقسیم تھی ان باعث رکووں میں کوئی امودی تقسیم ممکن نہیں ہے چار مضامین کی لڑیاں ہیں کہ جو چل رہی ہیں ہوریزونٹل جو ہے ایک تقسیم تو ہے یہ افتی تقسیم ہے امودی نہیں ہے اور یہ چار جو مضامین ہیں ان کی لڑیاں اگرچہ وہ سلسل ہیں لیکن انہیں آپس میں بٹ دے دیا گیا ہے جب یہ بٹ بھی ہی ہے تو اس کا ایک نتیہ نکلتا ہے کہ جب ایک طرف سے آپ دیکھیں گے اگر آپ چار دوریاں لے لے ایک لال ہے ایک نیلی ہے ایک ہری ہے ایک پیلی ہے ان کو آپس میں بٹ دے دیں گے تو کوئی سا رنگ بھی آپ کو دوسلسل نظر نہیں آئے گا وہ رنگ کٹوہ نظر آئیں گے لال پیلا ہرانینا پھر لال پیلا ہرانینا اسی طریقے سے وہ چار لڑیاں یہاں پر آپ کو انہیدہ انہیدہ بلے گی کہ ابھی ایک مقنون آیا ہے پھر دوسرا آیا ہے پھر تیسرا پھر چونتہ پھر پہلا پھر دوسرا اس طریقے سے وہ چار لڑیاں کیا ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیجئے ایک پیلی ہے کہ اب جس منصف پر امت فائز ہو گئی تو اس کی ذمہ داریاں اب پہلے کے مقابلے میں بہت کٹھن اور بہت بھاری اور بہت سقیل ہو گئی اس کے لئے تیاری ہے اس کے لئے تن مندھن ہر چیز نشاور کر دینے کی آباد بھی پیدا کرنا لہذا اب جو وہ دعوت تھی محمد الرسول اللہ کی اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے یعنی قتال فی سبیل اللہ تو جہاد فی سبیل اللہ کی دو لڑیاں آپ کو ملے گی اس میں قتال فی سبیل اللہ خیل مسلح جہاد تو مکہ میں بھی ہو رہا تھا وہ دعوت کا جہاد تھا تربیت کا جہاد تھا تسکیہ کا جہاد تھا اب جہاد بل قتال ہے بسیف ہے تو یہ قتال فی سبیل اللہ کا جو دور شروع ہوا ہے ایک لڑی اس سے متعلق ہے دوسری لڑی یہی جہاد فی سبیل اللہ بل مال اس لیے کہ خیطار فی سبیل اللہ کے لیے اس لیے دو جہود کے لیے مالی مسائی کی بھی ضرورت ہے لہذا انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دو لڑیاں یہ ہو گئی جہاد فی سبیل اللہ کی گویا کے دو حصے ہیں دو لڑیاں ہیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا کہ اصل میں شریعت کا کانہ بانہ تو آکر بدنی صورتوں میں بنا گیا ہے مکی صورتوں میں تو بنیادی ایمانیات سے مطالب بحثے ہیں اصل معاملہ جو شروع ہوا ہے شریعت کا قانون کا لو مدنی صورتوں سے سورہ بقرہ اس میں سے پہلی صورت ہے اور بلوپرنٹ اسے ہم کہتے ہیں نیلا خاتہ جو سب سے پہلے بلتا ہے کسی تعبید کے لیے وہ بلوپرنٹ جو ہے سورہ بقرہ میں ہے اس کی بھی دو لڑیاں علیہ دا ہو جائیں گی شریعت کے دو جز ہیں حقوق اللہ یعنی عبادات اور حقوق العباد یعنی لوگوں کے باہمی معاملات کی زمن میں آئلی قوانین کیسے ہوں آپس کے معاملات کیسے تیکیے جائیں اور یہ کہ معاشرتی آداب اور احکام کیا ہوں گے اس طریقے سے یہ چار لڑیاں چل رہی ہیں قتال فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ عبادات اور معاملات ان کو بٹھ دیا گیا اور اس تانے بانے میں جگہ جگہ پھر ہمیں حکمتِ قرآنی کے مہت بڑے بڑے پھول سمجھ لیجئے ہیرے سمجھ لیجئے موتی سمجھ لیجئے ملیں گے اور وہ طریق آیات ہیں آیت البر آیت العیات ایک عظیم طریق آیت قرآنِ مجید کی آیت القرصی آیت الدین آیت الاختلاف یہ پانچ آیات جو ہیں ان بائیس رکورٹ کے اندر نہایت جامعہ اور حکمتِ قرآنی اور فلسفہ دین کے اعتباس سے بہت اہمیت کی حامل ہے اس مختصر سی تمہیت کے بعد اب آئیے انیس وعوکو جو ہے اس کے بزامین کیا ہیں اس کی پہلی پانچ آیات میں نے تلاوت کی ہیں اس لیے کہ یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اب جو نیا منحلہ آیا امتِ مسلمہ سے خطاب ہی یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ تمہیں جو منصب ملا ہے اس سے تم پھولو کی سیج نہ سمجھنا یہ کارٹوں بھرا بستر ہے یہ شہادت عن الناس کی ذمہ داری اصل میں ہے کیا یہ شہادت رہے انشت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا اب قدم قدم پر تم سے قربانی کا مطالبہ ہوگا قدم قدم پر تم امتحانات و آدمائش سے گذر ہوگے ایک سے ایک سخت سے سختر برحالہ تمہارے ساتھ میں آئے گا اور وہی لوگ کامیاب ہوگے جو صبر کا مسابرت کا استقامت کا سمود دے مظاہرہ کریں کہ ہر کے بعد ما کشتیدہ آبند آخت دے آبے ڈال دی ہے اب یہ کشتی اگر تیرے گی تو ہم تیرے گے اور جیئے گے اگر خدا نے خاصتہ یہ کشتی لوبتی ہے تو ہم بھی ساتھ ہی لوبیں گے اس طرح کی total identification لیدے cause ایک مقصد ہے آپ کے سامنے اور آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ totally identify کرتے ہیں کہ میرا جینا مرنا اس کے لیے ہے انہ صلاحاتی و نسوکی و محیائی و مماتی للہ رمی العالمین تلاتے ہیں دیکھئے پاچھ آیات کا تو ترجمہ میں کر دینا چاہتا ہوں یا ایوہالنگین آمن استعین بس صبر والصلاح اہل ایمان بدد حاصل کرو کس چیز پر جو عظیم فرض تمہارے کندوں پر آ گیا ہے اس کی ادائیگی کے زمین میں اس فرض سے سمکدوش ہونے کے لیے بدد حاصل کرو کس چیز سے بس صبر والصلاح ایک تو صبر کی قیفیت اور نباز نباز تعلق معللہ کو برقرار رکھنے کا اہم ترین ذریعہ ہے اور بندہ مومن کے صبر کی مریاد اللہ سے تعلق ہے اللہ سے جتنی محبت ہوگی اتنا ہی وہ اس کے لیے قربانی دے سکے گا اللہ کے ساتھ جتنا خلوص و اخلاص ہے اتنا ہی وہ اس کے دین کے لیے زیادہ سے زیادہ جانفشانی سے کام لے سکے گا اور یہ جان لو اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی اللہ کی تعیید نسرت توفیق یہ ملتی ہے کن کو جو خود سبر کرنے والے دلے لوگ کم عظم کم ہمت لوگ ان سے اللہ کی مدد بھی ان کے شامل حال نہیں ہوتی اپنا سب کچھ کر لو پھر اللہ کی مدد آئے گی یہ اللہ کا قائدہ اور قانون ہے یہ کچھ کر سکتے کر گزرو کوئی چیز پیو کر نہ رکھو تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرے آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اپنا سب کچھ کچھ کھپا دو تب اللہ کی مدد آئے گی وَلَا تَقُونُ اِمَيُقْتَلُ فِي سَبِلِ اللَّهِ اَمْوَات اور دیکھنا ہر کس نہ کہنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے گویا کہ اب کتال کا بار کا گرب ہونے والا ہے تو ظاہر بات ہے اس میں جانے نہیں پڑے گی لوگ قتل ہو گئے بلَا حیاء بلکہ وہ تو زدہ ہے وَلَا تَشْعُونُ لیکن تمہیں اس کا شعور اور ادرات نہیں ہو سکتا وہ اس عالم غیب کے چیزے ہیں ان کی زندگی اس عالم غیب سے متعلق ہیں جو تمہارے ادرات اور شعور سے مہورا ہے وَلَا نَبْلُغَنَّكُ مَرْقَانْ کھونکا سُنُلُو ہم لازمان آزمائیں گے اب دیکھئے ایک کھلی بات ہے میرے راستے میں آنا ہے تو اچھی طرح تیار ہو کر آؤ کمر کس کے آؤ یہاں مسئیمتیں ہوگی امتحانات ہوگی انطلاعات ہوگی آزمائشیں ہوگی قدم قدم کر جیسے میں نے عرض کیا تھا کل حضرت عبراہیم کے زندگی ایک مسلسل امتحانات اور مخت مطابق نویت کے امتحانات اور جب ان تمام امتحانات میں سے وہ کامیاب ہو کر گنر گے کر کہا گیا امی جار وَلَا نَبْلُغَنَّكُم بِشَئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْعَبْضَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْسَمَرَات آزمائیں گے ہم تمہیں لازما کچھ خوف کی کیفیت سے کچھ بھوک اور فاقش سے کچھ مالی اور جانی نقصانات سے کچھ تمہاری محبتوں کے جو سمرات ہیں ان کے زیعہ سے کبھی فصل تباہ ہو جائے گی این فصل کا موقع ہوگا اور غنگر تباہ میں جانے کا حکم مل جائے گا معلوم ہے کہ خجور کی فصل اگر وقت پر اتاری لگئی تو برباد ہو جائے گی لیکن برداشت کرنا ہوگا اس میدان میں قدم رکھنے کے لیے پہلے سے ذہر تیار ہو جاؤ کہ قدم قدم پر امتحانات آئے گی وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ وَرَا نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم بشارہ دینیجئے ان کو جو صبر کا مظاہرہ کریں نک جائیں برداشت کریں الَّذِينَ اِذَا اصابت مصیبت وہ کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت وارد ہو قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ یہ کہیں ہم اللہ ہی کہیں سر تسلیم خبر جو مزادی یار میں آئے ہم اللہ ہی کہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے یہ ان کا قرض عمل ہو اُلَائِكَ عَلَيْهِم صَلَوَاطِمِ رَبِّهِم وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُورِ اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایتی آفتہ ہوئی ہیں یہ پانچ آیات جیسا کہ میں نے ارس کیا اس نصف ثانی کے لیے انتہائی جامع تمہید ہے نہایت جامع جو ہے اس کا سر آغاز ہے اس کے بعد اس وقعوں میں بعض چیزیں غور بھی آئی ہیں جن میں سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اِنَّا لَجِمَ اَلَّا لَا اَلَّا لِلْبَيَّنَاتِ یہاں پھن یہ سکھون آخری مرتبہ اس حصے میں ہو رہا ہے یہود کے علماء کی طرف یقین ان وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کی ہے اپنی کتابوں میں لوگوں کی ہدایت کے لیے جبکہ ہم نے انہیں واضح کر دیا لوگوں کے لیے ان پر لانت ہے اللہ کی اور ان پر لانت ہے تمام لانت کرنے والوں کی یعنی جو علامتیں موجود تھی حضور کے بالے میں پشنگویاں موجود تھی چنانچہ سورہ بقرہ کے سور میں رقوع میں یہ بھی آیا تھا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرح سے ایک گواہی ہو اور اسے چھپا لے تو انہوں نے اس گواہی کو چھپایا ہے ان پر لانت ہے البتہ انہیں یہ بھی کہہ دیا گیا اور بھی دروازہ ہم نے بند نہیں کیا ہے جو لوگ طوبہ کریں وہ جھوک کریں اور اب وضاحت کریں بیان کریں ان اس شہادتوں کو بیان کر دیں بیان کر دیں تو اللہ تعالی ان کی طوبہ کو قبول فرمالے گا بیس وعد رقوع ہے اس سورہ مبارکہ کا وہ حکمت قرآنی کے دو بہت اہم مباحث پر مشتمل ہیں پہلی بحث یہ ہے کہ یہ جو فیزیکل ورڈ ہے یونیورس اس کے جو تمام فیزیکل سے نامدہ ہیں یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں یہ بہت اہم بات ہے اور فیزیکل سائنسز اور دین کو اس طرح گردینے والی شہر یہ کوئی غیر نہیں ہے یہ قائدات اللہ کی تخلیق ہے لہٰذا اس کا ہر ہر ذرہ جو ہے وہ اللہ کی نشانی ہے یہ مضمون جو ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہے آسمان و زمین کے اندر تخلیق میں رات اور دن کے اُلٹ پھیر میں ہواوں کے چلنے میں کشتیوں کے چلنے میں یہ سائی چیزیں جو فنومل آف دی نیچر ہیں They are all signs of Allah عبادت و تعالی signs and symbols symbols of his wisdom symbols of his knowledge symbols of his only potence کہ وہ على کل نشان قدیر ہے بکل نشان علیب ہے حکیم ہے تو اس کی علامات ہیں چنانچہ یہ آیت اُل آیات کا انوال میں نے اس کے لئے تنویذ کیا ہے اور یہ اس لئے کہ اس میں اتنی آیات جتنے فیزیکل فنومل جمع کر دیئے گئے ہیں کسی اور آیت میں قرآن میں جمع نہیں ہے اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَاللَّهُ فِيَقِينَ الْعَاسْمَانِ وَالْزَمِينَ کی تخلیق میں وَاَقْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَار رات و جن کے اُلَٹْ فیر میں وَالْفِلْقِدَقِ تَجْلِفِ الْبَحْرِ بِمَائِ الْفَعُدْدَاسِ اور اس کشتی میں جو بچلتی ہے دریاؤں میں اور سمنجروں میں لوگوں کے لئے منافع بشامان لے کر وَالْفِلَاللَّهُ وَالْزَمَائِ مَنْمَائِن اور جو اللہ بارش اتارتا ہے آسمان سے پانی اتارتا ہے وَالْفِلَاقِ بَعْدَا بَوْتِحَا اور پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے با زندہ کر دیتا ہے کوئی حریابل نہیں زمین سوچی پڑی ہوئی ہے بارش آتی ہے اور اس میں ہر طرح جو ہے حریابل ہے زندگی ہی زندگی ہے موجوداً ساخی وَالْفِلَزِيَا مِنْ پُلْ لِبَا اور زمین میں ہر طرح کے چوپائے اور ہیوانات کو پھیلا دیا وَالْفِلِیَا ہے اور یہ ہواوں کے چلنے میں وَالصحابِ المسخرِ بین سوائے والرم اور یہ بادل کو جو آسمان اور زمین کے ماں بین مسخر ہیں لَا يَا تِلِّيَقَوْمِيَاقِلُون نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل سے کاملیں یہ کون کر رہا ہے کس کی تنبیر ہے کس کی حکمت ہے کس کی خلاقی ہے کس کی سندائی ہے اس قائدات میں کوئی رخلہ نظر نہیں آتا اس تقریب میں کوئی نقص نظر نہیں آتا کس کا کمال ہے کس کی کمال حکمت ہے کس کا کمال علم ہے کس کا کمال قدرت ہے کون ہے ان کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو یہ ہے قرآن کی فلسفے کی پہلی بنیادی بات دوسری بنیادی بات جو اللہ کو پہچان لے گا پھر اللہ اس کے لئے محبور ترین ہستی ہو جائے گا یہ علامت ہے لٹمس ٹیسٹ ہے واقعی اللہ کو پہچان لیا ہے تو کوئی شئے کوئی فرد کوئی انسان اب آپ کے نزدیک اللہ سے محبور تر نہیں رہے گا اگر ہے تو اللہ کو پہچانا نہیں ما قدر اللہ حق کا قدر نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کی کہ حق تھا اگر اسے پہچان لوگے تو پھر ملہ کا یور تکے گی نہیں اس کا حسن جمال دیکھیں گے تو کوئی حسن جمال تمہاری نگاہ میں جچے گئی نہیں اس کے کمالات سامنے آگئے تو کون سے کمال ہے جو آپ کے اوپر اثر انداز ہو سکے گا اس لئے فرمایا وَمِن الْنَاسِ لیکن جو لوگ اللہ تاں نہیں پہنچ پاتے ان کی نیچر میں ان کی روح کے در جو پیاس ہے اللہ کو پہچان لے کی وہ پرورٹن ہو کر کسی اور شئے کو اسی جگہ رکھ دیتی ہے اپنا آئیڈیل آدھرش محبوب بنا کر کسی نے وطن کو محبوب بنا لیا وطن کو خدا بنا لیا کسی نے اپنی خواہش نس کو خدا بنا لیا آرائے تَمَنِ اتَّخَذَا إِلَاہَ هُوَا 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 اپنی خواہش نس لیے پوجھ رہے ہیں اپنی ہی ذات کا کواف کر رہے ہیں اپنی ہی صرف مفادات ہیں مسئلہ کے ہیں عیاشیاں ہیں یہ نہیں کہیں پر پوری زندگی گھوم رہی ہے تو کسی نہ کسی شئے کو انسان اپنا آئیڈیل بناتا ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے اگر وہ انسان ہے ہیوان کی زندگی کا کوئی نس لائم نہیں ہوتا اسے تو آپ یوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں انسان ہے ہی وہ جس کی اپنی اپنے کوئی آئیڈیل ہے کوئی آدھش ہے کوئی نس لائم ہے جس کے لیے کومنیسٹ ہے اس کے لیے کومنیزم آدھش تھا جانے دیں اپنے قربانیہ دیں کیا کچھ نہیں کیا حالانکہ سب سے بڑا انسان کا ہے وہ تو پریزرویشن اپنی سیلف ہے اپنا وجود اپنے تحفظ لیکن اپنی جانے دے رہے ہیں لوگ اس لیے کہ وہ آدھش وہ تصور ایک تصور کے حسن امہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے زندگی تر کے آرزو کے بعد کیسے سانسوں میں ڈھالی جاتی ہے اگر کوئی آرزو ہے ہی نہیں کوئی اومن ہے ہی نہیں کوئی آئیڈیل ہے ہی نہیں کوئی آدھش ہی نہیں تو پھر تو ہیوان کی سطح پر آگئے پھر ہیومن ویڈیٹیبل بن کر رہے گیا انسانوں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے سوا کچھ اور کو اس کا بگے مقابل بنا کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنے چاہیے تھے اور جو لوگ حقیقت میں ایمان سے بہرابر ہو جائے وہ شدید ترین ہو جاتے ہیں اللہ کی محبت اس فلسفے کو در حقیقت اللہ و اقبال نے فلسفہ خودی کے اقبار سے پیش کیا ہے اور اس کی مزیر مزاہ ڈاکٹر افیو دین مرہوم نے کی ہے آئیڈیالوجی اف ڈی فیوچر کی عنوان سے ان کا جو فلسفہ ہے فلسفہ نصبر این فلسفہ آدش کوئی نے کوئی آئیڈیال انسان کا ہے وہ آئیڈیال حقیقت میں تو ہے اللہ اللہ ہی ہمارا مطلوب و مقصود ہو جائے لا مقصود اِللہ لا مطلوب اِللہ لا محموب اِللہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایمان باللہ صرف ایک زبانی الفاظ ہے حقیقت اچھ دیں اس کے بعد ہمیں کس رکو پر آئیں گے تو اس سے کس رکو میں اثر دیں کچھ مباحث جو بہت تفصیل سے سورہ انام میں آئے ہیں وہ آئیڈ پڑھیں گئے ایک اخلاصہ بھی آگیا ہے اس لیے کہ عرب میں بہت سے آہام اور مشرکانہ خیالات کی وجہ سے حلال اور حرام کا ایک قانون بنا ہوا تھا فلا جانور ہماری عورتوں پر حرام ہے اور فلا جانور کا گوشت جو ہے وہ اس شکل میں ہوگا تو ہم پر حرام ہیں پھر جبتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے جانور جیسے ہندی بھی چھوڑ دیتے تھے سانڈ وغیرہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا جہاں چاہے کھائے پیئے نہ اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے نہ اس سے کوئی خدمت نہیں جا سکتی ہے تو یہ احرام جو تھے اگرچہ ان کا رد پورا ہو چکا ہے بکی قرآن میں بکی صورتوں میں خصوصاً سورہ عرام میں کہ کچھ اثرات جو ہیں صدیوں کی باتیں جو ہوتی ہیں اس کے کچھ نہ کچھ جو ہیں ردلویل افرس باقی رہ جاتے ہیں نفسیات کے اندر تو اس کو آقی واش کرنے کے لیے آخری طور پر اس رکوع میں وضاحت کر دی گئی کہ یہ جو حیوانات ہیں جن کے گوشت کھائے جاتے ہیں ان میں سے اللہ تعالی نے بنیادی طور پر جنہیں حرام قرآن دیا ہے اللہ نے حرام چھرایا ہے تم پر مردار کو اس مردار کی مزید سرع جائے لی سورہ مائدہ میں اور خون کو وہ حرام ہے اور خنزیر کے گوشت کو اور ہر اس جانور کو جسے زبا کیا گیا اور نہ کسی واکسی اور کے نام پر اس میں شرک شامل ہو گیا فضل ستون وغیرہ باغنگر آدم لیکن پھر کوئی مستر ہو جائے بھوک سے بر رہا ہو نہ تو اس کے اندر اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے کوئی اپساحت موجود ہو اور نہ وہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرے تو وہ ان چیزوں کا بستعمال جان بچانے کے لیے کر سکتا ہے بھوکا بر رہا ہو تو بردار کا گوشت بھی کھا سکتا ہے خنزر کا بھی کھا سکتا ہے جو بھی چیز ملے اس سے اپنی جان بچا سکتا ہے لیکن صرف اتنی مقدار جتنا جان بچانے کے لیے ضروری ہو اور اس کے لیے کتبی معلان اس میں موجود نہ ہو یہ سورہ بقرہ کے اکیسوے رکوع کے ملامین کا خلاصہ ہے بائیسوے رکوع اب جب آتا ہے تو اب اس میں آئی دوسری عظیم آیت جو ہے قرآن حکیم میں علم و حکمت کا جو مہت بڑا خزانہ میں نے آپ سے کہا آیت المن نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے عام طور پر انسان مظاہر کو نیکی سمجھ بیٹھتا ہے اب نماز کا ایک مظاہر ہے جہور ہے رکوع ہے سجون ہے اس کے قوامی ہیں اور طہارت کے احکام ایک یہ ظاہر ہے ایک نماز کی اصل روح ہے استہزار اللہ ہے فی القلب اگر آپ کو یہ حضوری قلب ہی حاصل نہیں شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا سجون بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب سجون بھی ہو رہا ہے حجاب بھی اور قیام بھی ہو رہا ہے لیکن لوہ تو لگی ہی نہیں اللہ سے کوئی تعلق تو قائم ہوا ہی نہیں تو روح دین اور ہے اور مظاہر دین اور ہے اہمیت مظاہر کیلئی ہے پیکر کیلئی ہے بغیر پیکر کے روح کس چیز میں سمائے گی اس کا ظہور ہوگا پیکر ہی میں تو یہ نہیں ہے کہ ظواہر اور مظاہر کی اہمیت نہیں ہے لیکن جب انسان کا انفیسس ہو جاتا ہے ظواہر اور مظاہر پر اور روح دین کی طرف سے ظہور ہو جاتا ہے تو پھر دین پرورٹن شکل اختیار کر لیتا ہے دین بس کھو جاتا ہے دین کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے وہ شخصیت کی تعمیر نہیں کر سکتا اس کے لئے خاص طور پر یہ آیت کہ نیکی حقیقت میں کسے کہتے ہیں اور یہاں بھی آپ دیکھیں یہ پس منظر میں تہلیل قبلہ کا ریزنویل ایفیکٹ ابھی ہے چھائے کس مسلمانوں کے ذہن میں ابھی یہ کسکت تھی کہ یہ کیا ہوا سولہ مہینے ہم نے ادھر رکھ کر کے نماز پڑھی پھر یہ کہ جنوب کی طرف رکھ ہو گیا ان نمازوں کا کیا پڑا مسلمانوں اصل لے کی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہر مشتق یا محرم کی طرف کر لو وہ وہاں پہ آ چکا سب سے پہلے تو شرط ہے نیکی کے لیے ایمان اللہ پر ایمان یوم آخر پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان ابیاء پر ایمان اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ نیکی وہی ہے جو صرف اس کی خشدودی کے لیے کی جا رہی ہو کوئی ریا شامل ہو گئی کوئی اپنا مقصد ہو گیا انتخابات لڑنے ہیں اس لیے آپ خیرات تقسیم کرتے پھر رہے ہیں نیکی نہیں ہے یہ تو دنیا کا دھندہ ہے جو آپ کر رہے ہیں تو ایمان اللہ اس کا عجر صرف آخرت و مطلب اور اس کے لیے آئیڈیل اور عصوہ کاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمایا اب جب یہ روحے میں کی ظہور کرتی ہے ایک وجود انسانی میں ایک انسانی کردار میں پوری شخصیت میں تو اس کی ترتیب کیا ہے دیا اس نے مال اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت کے دونوں ترجمے اس کے ہوتے ہیں اپنے قرابتداروں کو یتینوں کو مسکینوں کو مسافروں کو بانگنے والوں کو اور گردنوں کے چھوڑانے میں سب سے پہلی نیکی اب ظاہری عملی نیکی میں سب سے پہلی نیکی کے لیے عنوان ہو جائے گا انسانی ہمدردی نمازوں کے امبار لگائے ہوئے ہیں اور دل کا ٹھوڑ ہے سخت ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اور اس کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے تبیت آمادہ نہیں ہوتی نیکی نہیں ہے تم ظاہر ہوگے آبین ہوگے جو چاہو ہو جاؤ نیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ انسانی ہمدردی کا مادہ تمہارے دل میں موجود ہو چوتھے پارے کی پہلی آیت نیکی کے مقام تو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محمود ہے اس کے بعد وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَعَاتَ الزَّكَاةَ نماز تائم کریں زکاة ادا کریں جو جا کہ پہلا خرچ زکاة کے علاوہ ہے وَالْمُوْفُنَ بِأَحْدُ الْمِذَا آخَدُ اور جو بھی اہد کرنے آپس میں تو پھر اہد کو پورا کرنے والے یہ تمام معاملات انسانی جو ہے یہ کانٹیکٹ کے میسلس پر ہی چل رہے ہیں دنیا کے اندر میرے جیزے سوشل کانٹیکٹ سارے امپلائر امپلائی کانٹیکٹ تھے سارے بڑے کانٹیکٹ پڑھیں تو یہ معاہدہ جب ہو گیا تو اب اس کی پابل دی اس سے سمیمو انحراف جو ہے اگر آپ کر رہے ہیں تو نیک ہی ویتی نہیں ہے نمازے ہیں آپ کے عمرے ہیں اور آپ کانوباری آدمی ہے ذرا سا ریک ادھر ادھر ہو گیا سودے سے پھر گیا ویسے ہر سال انہے کے لیے جاتا ہے اس کا زیر ہو جائے گا نیک ہی اور فی آخری مرتبہ اور مقام کیا ہے جو ہم پہلے ہی پڑھ چکے انیس ورکو میں اب اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے اس کے دین کی سربلندی کے لیے جو مسائب بھی آئیں صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں جنگ کی کیفیت میں اور تقریفوں کے اندر یہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں اپنے دعویٰ ایمان میں اور یہ نیم ہے جو حقیقت میں متقی ہیں کسی ایک سے گو لے لیا لباس اپنا ٹھیک کر لیا مزا قطع ہو گئی داڑی لمبی ہو گئی سب ہو گیا تقویٰ ہو گیا نہیں نہیں اولائے کا ہم المتقون یہ میار ہے اللہ کے لحظیم متقی وہ شخص ہے جو اس پورے میار کے اوپر پورا اتر رہا ہو اس کے بعد اس رکو میں کچھ احکام آئے ہیں شریعت کے جن میں سے اکساس کا حکم ہے لیکن بارے کم اکساس و فی القتلہ قتل کے معاملے میں اکساس کی پابندی کرو اسی طریقے سے جب تک کہ یہ قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا مسورہ مساء میں آئے گا تو عارضی طور پر وسیعت کا حکم دیا گیا اگر کوئی مسلمان فوت ہو رہا ہو کوئی مال چھوڑ کر جا رہا ہو تو اپنے والدین کے لیے اور اقرابت داروں کے لیے وسیعت کر کے جائے اور اس کے احکام ہیں اب آتا ہے تئیس ماں رکوع یہ ہے کہ جس نے آج ہمیں جمع کیا ہوا ہے یہ رکوع ہے جو حکمت و احکام سوم و رمضان اس پر مشتمل ہے یہ چھے آیات انتہائی محکم اور انتہائی جامعہ سوم سے متعلق سارے احکام ساری حکمتیں سارے فلسفے اس چھے آیات میں آگئے ہیں یہ خاص معاملہ ہے قرآن مجید میں حج کا ذکر بھی سورہ حج میں بھی ہے سورہ بقرہ میں بھی ہے نماز کے مختلف احکام مختلف جگہوں پر آپ کو ملے جائیں گے وزیو کا حکم کئی اور ملے گا نماز خوف کا نماز کئی اور ملے گا لیکن سوم کی عبادت مخصوص ست بار سے ممتاز ہے کہ ایک پرکر اچھے آیات میں سارے احکام اور حکمتیں آگئے ہیں اہل ایمان ایک تو یہ جان لو کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ویسے ہی جیسے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے اور اس کا ایک مقصد ہے وہ اقصد ہے تقوی اگر وہ مقصد پیدا نہیں ہو رہا تو روزہ زیرو ہے جیسے پہلے جھوڑ بولتے تھے ویسے ہی تیس روزے رکھنے کے بعد جھوڑ بول رہے ہیں تو جھک ماری ہوئے ہیں یہ تیس روزے جو رکھے ہیں یہ فاقع کی ہے یہ روزہ تو نہیں ہے حضور نے فرمایا کم من سائم لیسا لہو من سیام ہی لنجوہ کتنے ہی روزے دار ہیں ایسے جنہیں اپنے روزوں سے سوار جھوڑ کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا مَنْ لَمْ يَدَا قَوْنَ زُورِ وَلَا مَلَا بِهِ فَلَيْسَلِ اللَّهِ حَاجَةُ لَا جو جھوٹ بولنا جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھ جائے روزہ تو تقویٰ کیلئے ہے اور اس رکوع کے آخری آیت میں بیان کر دیا گیا تقویٰ کا اصل کرائیٹیریم کیا ہے اقلِ حلال ہے تو تقویٰ ہے یہ نہیں ہے تو داڑھیوں کی تونسی اور پاجاموں کی روچے ہونے سے تقویٰ نہیں ہے اقلِ حلال وَلَا تَعْقِلُوا اَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُمْنِ بِهَا إِلَى الْحُقَّامِ لَتَعْقِلُوا فَرِقَرُنَوَالِ مَعْسِبِ بِالْإِسْمِ وَالْتُمْ تَعْلَبُونَ پہلی آیت چھت چھت آیات میں سے اور آخری آیت جو اگر دیا اس کو تقویٰ کا میار پھر وہ ہے تم نے اپنے طور پر تقویٰ کے میار بنانی ہے وہ نہیں ہے تقویٰ کا میار یہ ہے اقلِ حلال یہ نہیں ہے تو تقویٰ دے درمیان میں پھر روزے کی شروع کا ابتدائی حقام یہ تھے اگر آپ اب سفر میں ہیں بیمار ہیں تب بھی قضا کر سکتے ہیں اور اگر نہیں تب بھی ایک روزہ نہ رکھیں اگر یہ ابتدائی حکم تھا تو ایک مسکر کو کھانا کھلا دیں لیکن پھر جب شہر رمضان اللذی انزلہ فیہ القرآن اب ذکر ہوا رمضانِ مبارک کا پہلے اصل میں تین روزے ہر مہینے حضور نے رکھنے کا حکم دیا تھا تیرہ چودہ پندرہ تین دن ہر مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دیا پہلا حکم جو ہے پہلی دو آیتیں جو ہے اس رقوع کی وہ اس سے متعلق ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد رمضان کے روزے فرض ہوئے شہر رمضان اللذی انزلہ فیہ القرآن حدن لنناس وعینات من الہدہ والفرقان فمن شہد منکم الشہرف الیسوم رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نادل کیا گیا تھا اور قرآن کیا ہے لوگوں کے لئے ہدایت اور ہدایت میں دیا ہے تو وحضے صاف مبین الناس میں بینات من الہدہ والفرقان حق و باطل میں فرق کردینے والی شہر اس قیاء اس رمضان میں قرآن کے مہینے کی بریات پر یہ مہینہ اب انتخب کیا گیا صحب کے لئے کیوں صوم سے مقصد تقوی اور تقوی نہ ہو تو قرآن سے استفادہ ممکن نہیں شروع میں سورہ مقرر حدن للمتقین یہ ہدایت متقین کے لئے اگر اندر ہی آپ کا جہاں ناپاک ہے تو قرآن آپ کی کیا کرے گا اندر پاک ہو تقوی ہو تلب صحیح ہو نیت صحیح ہو تب قرآن کی ہدایت سے استفادہ ہو لہذا یہ دو آتشاہ پروگرام کر لیا گیا اگر سے یہ تیرات کا قیام لازم نہیں کیا وہ میں آپ کو پہلے دن جو ہے وہ خطمہ حضور کا سنا چکا ہوں جہاں اللہ سیامہ فریضتا و قیام لیلہ تتوعا لیکن قیام لیل جو بھی کر سکتے ہو کم سے کم تہائی شب تو قرآن کے ساتھ جاگے قرآن کے ساتھ اپنا ایک ذہنی اور اپنا روحانی تعلق تازہ کرے ہر سال اور اب یہ ہے کہ وہ رعایت ختم کر دی گئی کہ اگر سیٹمند ہونے کے باوجود مقیم ہونے کے باوجود روضہ نہیں رکھو گے تو ایک مسکین کو کھانا کے لئے نہیں اب تعداد پوری کرنی ہوگی ہاں سفر اور بیماری میں نقصت برقرار ہے لیکن اس کی قضا کرنی ہوگی اور اس کا حاصل کیا ہوگا محض روجے کا حاصل تقوی ہے دن کا سیام رات کے قیام دو کو جوڑ کر حاصل کیا ہوگا تمہارا جو معنوی وجود ہے روح ربانی کے تمہارے اندر ہے وہ توانا ہو کر تازہ ہو کر اللہ کی طرح متوجہ ہوگی اور وہ اس آیت میں مضبور آگیا اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے اب وہ جذبہ امرہ ہے تقرم بالاللہ انسان چاہتا ہے میں اللہ سے قریب سے قریب کروں یہ روح وہی سے آئی ہے لہذا یہ تقرم جو شہر جہر سے آئی ہے ادھر ہی اس کا وجہر ہوگا ہمارا یہ جذبانی وجود زمین سے بنا ہے لہذا اس کا وجہر زمین کی طرف ہے زمین ہی سے اس کی تقویت کا سارا سامان آ رہا ہے اس کو بھوک لگتی ہے تو کہاں سے آ رہا ہے اس کی بھوک کا سامان وہ زمین سے آ رہا ہے لیکن روح کو بھوک لگتی ہے تو اس کا سامان کیا ہے لوگنی آپ کے جو سالن ہیں اور مرزل لگائے تو روح کے لئے جزا کی بن سکتی روح کی غزا کلام اللہ ہے روح عمر اللہ ہے یا صلو اللہ تعالی روح پہنی روح بن عمر ربی عمر رب ہے اور اس کی غزا اس کا تغزیہ اور تقویت یہ ہے کلام ربانی سے یہ تقویت پائے گی تو اے نبی انہیں بتا دیجئے جب میرے بندے میرے بارے میں میرا تقرب حاصل کرنے کی اس جذبے کے تحت پوچھے تو انہیں بتا دیجئے میں قریب ہوں دور نہیں ہوں تو تمہاری دگے جہاں سے بھی قریب ہوں جہاں چاہو جب چاہو مجھ سے مخاتم ہو جاؤ اتنا فری لائسنس لوٹ کر لیجئے مذہب کی دنیا میں اس کے بجائے واسطے لائے جاتے ہیں تم رجیس ہو تم کیسے اللہ سے بات کر سکتے ہو کسی پاک باز کا واسطہ کلاش کرو کسی فوت شدہ کی روح کو وسیلہ بناو جاؤ اس کی قبر پر چڑھاوے چڑھاو تب کہی جاتے ہیں اس کے ذریعے سے تمہاری درخواست اللہ کے حضور میں پہنچے گی لیکن قرآن میں کیا کیا ہے میرا بندہ جب چاہے جہاں چاہے دیرن دن آئی لیسن تو ہی وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيمُ وَبَعَوَتَدْبَائِ اِذَانَان ہا ایک شرط ہے اگر اپنی باتیں مجھ سے بنوانا چاہتے ہو فَلِيَسْتَجِبُوا لُئِ تو میری باتیں بھی تم مانو یہ طرفہ معاملہ نہیں ہوگا کل ہم نے پڑھا کہا فَذْقُونِ اَذْقُرْكُمْ مجھے یاد لکھوں تو میں تمہیں یاد رکھوں گا یہاں بھی تم چاہتے ہیں میں تمہاری دعایں قبول کروں تو تم بھی تو میری پکار پر لمبیک کہو فَلِيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُمِنُو بِي اور مجھ پر اپنا یقین اور ایمان پختہ رکھو لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اسی سے رشت ہے اسی سے ہدایت ہے اسی بات کو کہا اللہ میں اقوال دے کہ کیوں خالق و مخلوق میں ہائی رہے پردے پیرانے کلیسہ کو کلیسہ سے اٹھا دو وہ پجاری ہوتے تھے پروہت ہوتے تھے پندت ہوتے تھے ہمارے ہاں پیر ہے پھر پوپ ہے پھر پادری سب پیسے چلتی ہے یہ ساری جو خباستے ہیں یہ سب پیسے ہیں پجاری پندت پروہت پادری پیر سب یہ ان کو واسکہ بناؤ تم کیسے تمہاری بات کیسے سنے گا ہمیں ذریعہ دو ہمیں نظرانے پیش کرو مٹھی گرم کرو اور یہ سائیب قبر ہے ضائع بات ہے سائیب قبر کو جو کچھ دیا جارہا کہاں جارہا اس کے مجاور کو جارہا قبر والے کے پاس کیا پہنچے گا وہ تو جب مجاور بیٹھا ہوا ہے وہاں اس کے لئے ہے تب کہیں جا کے تمہاری درخواست پیش ہوگی یہ میرے نزدیک میں اسے کہا کرتا ہوں کہ ویسے تو حقوق انسانی کا میگمہ کارٹا ایک مشہور ہے لیکن اس سے بڑا میگمہ کارٹا کوئی نہیں ہو سکتا کہ انسان پر سے یہ ساری پابل بھی یہ ہٹا کر اور اللہ تعالی سے براہ راست ہمتلام ہونے کا یہ اعلان ہو رہا ہے اس کے بعد ایک طویل آیت ہے جس میں بھی کچھ احکام دیئے گئے ہیں کہ روزے کے احکام جو ہے ثابتہ علمت مسلمہ میں کچھ مختلف تھے ہمارے ہاں یہ احکام مختلف ہو گئے ان کے ہاں آپ کو سوتے ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا کوئی سہری نہیں تھی ہمارے ہاں سہری ہے ملکس پر زور دیا گیا اسی طریقے سے ان کے ہاں بعض روزے ایسے تھے جب میں گشتگو پر بھی پابل دی تھی یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تیسرے یہ کہ وہاں روزے کی رات میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی اجازت نہیں تھی جہاں اس کی مندر بھی کر دی گئی کہ اختتام روزہ سے لے کر اور پھر اگلی سہری کے اختتام تک اس میں کھانے پینے کی بیوی جازت ہے اور جنسی خواہش پوری کرنے کی بیوی جازت ہے جائز راستے سے تو یہ مجھے فرق ہے وہ گیار کر دی ہے اس کے بعد چوبیس میں اور پچیس میں رکوع میں دو احکام گنڈمن ہو کر آ رہے ہیں ایک ہے احکام حج اور ایک ہے حکم قتال فی سبیل اللہ اور بڑی خوبصورت اس کے اندر جو ترتیب ہے کہ اگرچہ تکال فی سبیل اللہ کا ایک جو ہے غائط قصوہ اس کی آخری منزل تو ہے دین کا غلبہ لیکن فوری طور پر اس کا جو مقصد اولین تھا وہ یہ کہ جو اللہ کی توحید کا برکز عبراہیم اور اسماعیل نے تعمیر کیا تھا اسے اس وقت شرک کا عدہ بنا رکھا ہے اس کو پاک تنگ میں اور مشرکوں کے تسلط سے اس کو آزاری ملانی یہ اس کا گویا کہ پہلا قدم ہے پہلا برحالہ ہے لہذا حج اللہ کی دھر کا ہوتا ہے بیت اللہ کا ہوتا ہے اس حج کے تذکرے ہیں کہ فوراً ساتھی تکالشے سبیل اللہ کا حکمات سب سے پہلے جو فرمایا کہ یا سرور قارل حیلہ کل ہیا مواقع تو لگلہ سوالحج یہ جو بھی چاند کی گھڑتی بڑتی صورتیں ہیں اس سے چاند کی تاریخیں نکلتی ہیں یہ سب مواقع تھے لوگوں کے لیے یہ کیلنڈر ہے جو اللہ نے بنا رکھا ہے حج کا نظام اسی پر ہے اس کے بعد حج کا ذکر آتے ہی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ النَّذِيرَ يُقَاتِلُونَكُمْ اب جنگ کرو ان لوگوں سے اللہ کی رابے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں اب عید کا جواب پتھر سے دو بارہ برس تک تمہیں حکم تھا کہ اپنے ہاتھ بندے رکھو نو ریٹیلیشن ایون ان سیلف ڈیفنس وہ دعوت کا دور تھا تربیت کا دور تھا تسکیہ کا دور تھا وہ بادشہ درویشی درساز و دمازم زن کا دور تھا وہ درویشی کا دور تھا دعوت تسکیہ تربیت اس کے لیے درویشی کی درویت ہے اب مرحل آیا اقامت دین کی جد و جہود کا اب قتال کا مرحل آیا ہے اب ایر کا جواب پتھر سے دو قاتلوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ النَّذِيرَ يُقَاتِلُونَكُمْ نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے اس گھر کے اصل والی تو تم ہو ابراہیم کے طریقے کی پیر بھی تم کر رہے ہو ملت ابراہیمی پر تو اب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نہیں ہے ابو جہل اور وہ ابو لہب اور عطبہ ابن ربیہ یہ تو نہیں ہے لہٰذا اب انہوں کو وہاں سے نکالو جہاں سے کہ انہوں نے تمہیں نکالا اور اس کے بعد استطاع کی آخری مزدی قاتلوهم حتی لا تکون فتنة اب یہ قتال جب شروع ہو گیا ہے اس دعوت و تحریک محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم جاری رہے گا جب تک کہ دین کل کا کل اللہ کے لئے نہ ہو جائے پورا نظام زندگی اللہ کے حکم کے تابعے نہ ہو یہ ہے قتال فی سبی اللہ کا پہلا حکم جو قرآن میں آیا ہے اسی کے ساتھ کیونکہ میں نے ارس کیا تھا کہ قتال کے ساتھ ہی ایک دوری چلے گی انفاق اسی کے قتال فی سبی اللہ کے لئے مالی مسائل بھی تو چاہیے اسلح بھی چاہیے اوڑ چاہیے بھوڑے چاہیے سب کچھ چاہیے کچھ رسل چاہیے ایسے دنی ہو جائے گا قدال لہذا اس میں آگیا اللہ کے رامے خرچ کرو اور دیکھو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اگر تم اپنے مال کے جوڑیوں میں بند کر کے رکھو گے تو گویا کہ اپنی ہلاکت کا سامان کر رہا ہے اس مال کا مسرف کیا ہے غربہ مساکین اس کا اصل مسرف کیا ہے یا محرومین یا تامہ مسکین محتاج اور یا اللہ کے دین کی جد و جہود اس میں لگا دو کھپا دو صرف کر دو اس کے بعد یہ مراسم حج ہے یہ کثیر بات ہے اس وقت جہاں اس کے بیان نہیں ہو سکتا البتہ اس کے زمن میں دو باتیں جو آئی ہیں جو حکمت سے متعلق ہیں لخشہ کیا چاہ گیا ہے کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو حج کے موقع پر بھی دعائیں جب مانگتے ہیں تو دنیا ہی کی مانگتے ہیں دولت کی کاروبار کی اولاد کی اس لیے کہ ان کا مطلوب و مقصود دنیا ہی دنیا ہے وہاں پہنچ کبھی دنیا ہی مانگ رہے ہیں ان کا ذہن اس سے اوپر ہے ہی نہیں سوچ اس سے بلندر ہے ہی نہیں تو انسان مانگے گا وہی جو اس کے اپنے ذہن میں ہے جو اس کا حدود عربہ ہے اس کی سوچ کا وہی کچھ تو طلب کرے گا لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دنیا کبھی بھلائی عطا فرما اور دین کی اور آخرت کی بھائی بھی عطا ان کی گویا کہ تعریف کی گئی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا ہی میں دے دے جو کچھ دینا ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے پروردگار ہمیں دنیا کی بھی بھلائی سے نواز آخرت کی بھلائی سے بھی اور ہمیں آگ کی عذاب سے بچا لیں یہ ہے وہ لوگ ان کو حصہ ملے گا اپنے قسم میں سے یہ لوگ بھی محض دعا کرنے سے کچھ نہیں پائیں گے جب تک کہ محلت نہ کرے قسم نہ کرے کوشش نہ کرے جب تک کہ صحیح نہیں ہے جنج و جہد نہیں ہے انسان کا کوئی حق نہیں ممہ قسم اللہ تعالی حساب لینے میں بہت جلدی کرتا ہے حساب لگا لے گا اور یہ نصیب ممہ قسم وہ کیوں کہا ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارے کام جو ہے انہوں نے خلوص نیت میں کچھ خلل آ گیا ہو تو اللہ کیا کمپیوٹر ہے کونسا عمل خالص اس کے لئے کیا گیا جس کا سنفیزہ ناجر ملنا چاہیے کونسا کچھ پولیوٹیڈ تھا اس کا کچھ کم ملنا چاہیے وہ اس کا حساب کر لے گا اس کے کمپیوٹرز جو ہے بڑے ہی سپر کمپیوٹرز یہ چوبیس وران پچیس ورکو آ گیا تب آئیے چھبیس ورکو اس کے شروع میں آیت الاختلاف ہے یعنی نو انسانی میں اختلاف کیسے ہوا قرآنیہ بکارہ کے ابتداء میں پوری نو انسانی ایک ہی امت تھی خضرت آدم کی اولاد تاہیر بات نو انسانی انہیں کی نسل ہے تو ابتداء میں ابھی کوئی گمراہی نہیں کوئی اختلاف نہیں کوئی فرق نہیں کوئی تفرقہ نہیں لیکن پھر یہ کہ لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا جب اختلاف پیدا ہوا تو پھر ہم نے اپنے نبی بھیجنے شروع کی تاکہ وہ صحیح بات کی طرف لوگوں کو دعوت دے سکیں اور اس اختلاف کے اس میں سے لوگ نکل سکیں کہ تضبزن میں مرتلا ہو گئے لیکن پھر جن لوگوں نے کہ ان نبیوں کی آمد کے بعد بھی اپنی زد کی وجہ سے ہر دھرمی کی وجہ سے اختلاف کو برطران رکھا پھر ان کے لئے عذاب ہے تو دیکھئے ایک تصور وحدت ادیان کا جو گاندی نے بھی پیش کیا تھا اور کسی درجہ میں علامہ ابو الکلام آزاد نے بھی اس کی کچھ تائید کی اور اس سے پہلے جو ہے اکبر آزم کے زمانے میں دین الہی کے عنوان سے وہی فلسفہ آیا تھا اندوستان میں وہ فلسفہ غلط ہے تمام دین ایک وحدت نہیں ہے لیکن تمام ادیان کا سرچسمہ ایک ہی ہے وحدت دین وحدت دین بہی معنی سے ہی ہے کہ ایک سی درخت سے یہ تمام شاخر نکلی ہے لیکن کچھ شاخر ہے وہ زلالت الزمراہی کی ایک انتہا کو پہنچ گئی ہے اب اس کا عصصہ دین سے کوئی تعلق نہیں رہا لیکن جڑ ایک ہی تھی شروع سے نہیں رہی ہے شروع سے ابتداء میں لوگ ایک ہی امت تھے اس کے بعد دیا کہ محضوب ہے یہ الفاظ کہ سن مختلف ہو پھر اختلافات شروع ہو گئے پھر اللہ نے نبی بھیجنے شروع کیے جو بشارت دینے والے تھے صحیح روح پر چلنے والوں کو اور خبردار کرنے والے تھے جو غلط راستہ اختیار کر رہے تھے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی حق کے ساتھ اور اب اس کے بعد کہ ان کے پاس وہ بینات ہمارے طرف سے آگئی تھی تو پھر جنہوں نے اختلاف کیا انہیں نہیں اختلاف کیا مگر بغیم بینہو زندہ زندہ ایک لاستہ نبی نے بتا دیا صحیح ہے دوسرا غلط ہے اب غلط واستے والے یہ سوچیں گے ہم نے اپنا چھوڑا ان کا اختیار کیا تو گویا ہم ان کے تابع ہو گئے یہ جیت گئے ہم بھار گئے یہ زندہ زندہ ہے کہ جو انسان کی اصل گمراہی کا سبب ہے جس سے تفرقہ پیدا ہوتا جیسے ہم دیکھ چکے کہ یہود کے علماء ایسے پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو پھر کیوں نہیں مانا یارفون ہو کمائے یارفون ابنا ہو ابو جہل نے مانا جب اس سے پوچھا گیا چاچا تمہارے سیاد میں محمد جھوٹ بول رہے اس نے کہا ہرگز نہیں محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا پھر کیوں نہیں مانتے ان کو اس نے کہا ہمارے اور بری حاشم کے درمیان مقابلہ چل رہا تھا کون اوچا ہے کونسا قبیلہ زیادہ عزت والا ہے انہوں نے لوگوں کی خدمتیں کی ہم نے ان سے بہتر کی انہوں نے لوگوں کو کھانے کھلا ہے ہم نے ان سے بہتر کھلا ہے ہم کندے سے کندہ جوڑے کلے آ رہے تھے ہم ان کی نبوت نال لے گے تو ہم تو حدیشہ کے غلام ہو گئے یہ قبول نہیں ہوگی یہ ہے تکبر استقبار یہی تکبر استقبار تھا جو کہ عزازیل کو ابلیس کو لے کر ڈوبا اباب استقبرا وقانا من القافرین جب اس نے حضرت آدم کے سامن جھکنے سے انکار کیا انکار کیا اور استقبار کیا تکبر اصل جل ہے ساری گمراہی کی اور اسی کے ساتھ اس کی بہن سمجھ دیجئے حسد ہے کسی اور میں کوئی خیر نظر آ جائے تو حسد بجائے اس کے کہ اللہ سے انسان طلب کرے اللہ مجھے بھی یہ خیر اطاع کرنے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں لیکن حسد اس سے سلم ہو جائے مجھے مل جائے یہ تکبر اور حسد جو ہے یہ ہے اصل میں تمام جو قلبی روحانی نفسیاتی جتنے بھی امراض ہیں ان کی جڑھیں تکبر استقبار اور حسد اس کے ساتھ ہی قتال کے حکم پر اس چھبیسویں رکو میں ایک تنبیح کے انداز میں فرمایا ہے کچھ لوگوں کو شام گدر رہا ہوگا یہ آگے ترکی ہوا ہے کہ بھی آ جائے گی ام حسبت من تدخل جنہ اے مسلمانوں کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤں گی صرف کیا کہہ دیا ایمان لے آئے محمد پر ایمان لے آئے قرآن پر صلی اللہ علیہ وسلم تو بس اب حسبت من تدخل جنہ وَلَمَّا يَعْتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ ابھی تک تو اس طرح کی آزمائشیں تم پر آئی ہی نہیں ہیں جیسی کہ تم سے پہلوں پر آئی تھی وہ آئیتیں پڑھ کیونکہ وَلَمْ لَمَنْ لَكُمْ لَا عَبْلَا عَزْمَائِ جِمْهِ تو تم پر تو ابھی ویسی آجمائشیں آئی ہی نہیں وہاں ان پر کیسی کیسی آجمائشیں آئی تھی مَسَلْتُمُ الْبَعْصَاؤُ وَضْرَّاؤُ وَزُوْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَا هُمْتَعْ رَسُرُ اللَّهِ اَلَا عَلَا عَلَى نَسْرَ اللَّهِ قَرِیبِ ان کے اوپر سختیاں آئیں جنگیں مسلط ہوئیں تکلیفیں آئیں بھوکر فقر فاقع آیا وہ ہلا دیئے گئے ججور دیئے گئے زلزلر زلزلرہ جیسے ہوتا ہے اس طریقے سے ججور دیئے گئے یہاں تک یہ پکار اٹھا وقت کا رسول اور جو ان کے ساتھ تھے مَتَعْ رَسُلُ اللَّهِ 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 قَرِیبِ تب انہیں خوش قبری جی گئی اَلَا اِنَّا نَسْلَ اللَّهِ قَرِيبُ تو ابھی یہ کٹھن منزل آنی ہے ابھی بندر کا مرحلہ ہے پھر اہد ہے ابھی تو علمِ خدا بندی میں تو سارے مراحل پہنے سے موجود تھے نا ابھی تو آرہ ہے اسی رکوع میں پھر آگے اور کھول کر بات بیان کر دی اے مسلمانے تم پر اقتال فرض کر دیا گیا ہے کتبہ فرضیت کے لیے آتا ہے کتبہ علیکم السلام روضہ رکھنا فرض کر دیا گیا کتبہ علیکم القصاص قصاص کا معاملہ تم پر فرض کر دیا گیا لازم کر دیا گیا کتبہ علیکم القطار وَهُوَقُرْهُ لَكُمْ اب یہ جن جو تم پر فرض کر دی گئی تو یہ تو تمہیں اچھے نہیں لگ رہی کراہت محسوس کر رہے ہوگی اَسَا اَن تَقْرَحُشَ ایک اصول جان لو یہ بہا اہم اصول ہے ایمان باللہ پر اس کی کرولریز اس کے جو متضمنات ہیں اہم ترین جو ہے چیز یہ ہے اَسَا اَن تَقْرَحُ شَئِنْ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ہو سکتا ہے کسی شئے کو تم پسند نہ کرو اور اسی میں تمہارا خیر ہو وَأَسَا اَن تُحِبُّ شَئِنْ وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کی محمد کرو اور پسند کرو جبکہ وہ اس میں تمہارے لئے شام ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تم کسی شئے کے جو فوری اثرات ان کو دیکھتے ہو ایک بچے کو کربی دوا پلائی جا رہی وہ تو سمجھ نہیں مجھ پر بہا حلم ہو رہا اس سے کیا پتا ہے کس خیر کے لئے دوا اس کو پلائی جا رہی ہے کسی کا آپریشن کیا جا رہا ہے اسے کیا پتا گنگرین کا کیا نتیجہ نکل سکتا تھا اگر میرا بازو نہ کار دیا جاتا تو بہت یقینی تھی پورے جسم میں یہ زہر پھیل جاتا لہذا اس وقت میں نادوار جدا کہا ہے تمہیں حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہے اور بہت سی چیزیں جو بڑی پسندینہ ہیں بہت خوشدوار ہیں فوری جو ہے سنشور گریٹیفیکیشن کی جو شکل بھی ہوگی جو بھی ہمیں جنسی لذت حاصل ہو گئی یا کام و دہن کی لذت حاصل ہو گئی کوئی لذیز شیخ کھا کر لذت حاصل ہو گئی یہ بڑی خوش آئین ہیں لیکن ہو سکتا ان میں شرح ہو لہذا معاملہ اللہ پر چھوڑو تفریض الامر الاللہ جو اس نے کہا وہ کرو اسی میں خیر ہے چاہے بظاہر وہ تمہیں ناپسند اور نادوار برسوس ہو رہا ہے ستائیسوہ رکوع میں قتال کے احکام کے بعد جو میں نے چھبیسوہ رکوع کے حوالے سے بیان کر دیئے فرمایا گیا کہ اثر میں کامیاب ہونے والے لوگ وہ ہیں اس لئے کہ کئی سوالات اس میں آئے ہیں کہ جو حضور سے لوگ کر رہے تھے جن کی جوابات دیا گئے ہیں پہلا سوال یہ تھا کہ جو مہترم مہینے ہیں چار مہینے حرام کے جو مہترم ہوتے تھے ان میں بھی جنگ کی اجازت ہے اس لئے کہ یہ واقعہ ہو گیا تھا جو واقعہ نخلہ ہو گیا تھا تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے جو غزوہ بدر کی بنیاد بنا ہے اس میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرق قتل ہو گیا تھا جبکہ ابھی عشر حرم شروع ہو چکے تھے اس کا بہا وامیلہ اٹھا دیا انہوں نے تو عشر حرم کی حرمت کو بٹا لگا دیا تو جب یہ سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یقینا اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں اس مہترم مہینے میں قتال کا کیا حکم ہے قلق قتال الفی ہے کبیر کہہ دو اس میں جنگ کرنا بہت بیغا غلطی ہے لیکن لیکن یہ جو قریش اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں نہ حج کرنے دے رہے ہیں نہ عمرہ کرنے دے رہے ہیں لوگوں کو روک رہے ہیں وہاں سے نکال دیا ہے یہ جرائیم جس درم سے تہی جانا بڑے ہیں بعض چیزیں تمہیں محسوس ہوتی ہیں کہ یہ تو بڑی ہی یہ سیکریڈ کاؤز ہے یہ تو بڑے ہی مقدس گائے ہیں اسے کچھنی کرنا لیکن اس سے بڑے بڑے جو ہے جیسے اللہ مسیح نے کہا تھا تمہارا حال یہ ہے کہ مچھر چھانتے ہو اور سموچے اوڑ نگل جاتے ہو تو اس جو ہے یہ سینس آف پروپورشن اس کو برقرار رکھو اور فرمایا اس کے مات والنزین حاجروا و جاہدوا فی سمیل اللہ اولائے کا یرجون رحمت اللہ یقینل وہ لوگ جو نے حجرت کی ہے اور اب جو جہاد کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں واللہ غفور ورحیم اللہ تعالی غفور ورحیم دوسرا سوال کیا گیا اے نبی آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں اب یہاں سے وہ احکام کا سلسلہ معاشرتی احکام کا وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں کہہ دیجئے کہ ہاں دونے چیزوں میں بہت بڑا گناہ ہے و منافع لناس کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لئے البتہ ان کا گناہ کا پہلو جو ہے ان کے دفع کے پہلو سے بہت بڑھ کر ہے بس یہ کہہ کر بات چھوڑ دی یہ پہلی ہدایت دے دی اس پر ایک بات نوٹ کرنے کی ہے یہ شراب اور جوے کو کیوں بریکٹ کیا گیا کیا چیز مشترک ہے شراب جو ہے وہ مشروبات میں سے ہے پینے کی شہیں کھانے پینے کی چیزوں میں سے جوہاں ایک بالی معاملہ ہے ان دونوں کو جوڑ گیا ہے ان دونوں میں قدر مشترک جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں محنت سے فرار کا جذبہ ہے شراب آدمی کیوں پیتا ہے فیس نہیں کر سکتا تل خطائب جو ہیں زندگی کے میں میکنے کی راہ سے ہو کر گنر گیا ورنہ سفر حیات کا بہت طویل تھا میں سے غرض نشاط ہے کس روز سے آکو ایک گرونہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے اسکیپیزم شراب کرنا شاہد جوہاں کیا ہے چانس کے ان کو داؤں لگا یہ بھی مہندت کسی دے اسکیپیزم سٹرگل اسکیپیزم لیبر ان دونوں میں مشترک اس کے بعد سوال کیا گیا کہ کتنا خرچ کریں یہ خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو آرہا ہے ابھی تو اور آئے گا یہ سنو لگا مادا ینسکول اور الاس پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں کہہ دیجئے ان سے جو بھی تمہاری دنوں سے زائد ہے ضرور سے زائد جو ہے اسے اپنے پاس لٹین نہ کرو یہ سرپلس ویلیو کا قرآن کے تصور ہے ایک سرپلس ویلیو ہے مارکسس تھیوری کی اس کو ذہن سے نکال دیجئے یہ سرپلس تھیوری کا تصور قرآن کا ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں جو تمہاری ضروریات پوری ہو جائے یہ تو تمہارا جائز حق تھا باقی تم اپنے پاس جبا کر رہے ہو رٹین کر رہے ہو یا اسے مزید کمائی کا دریاں بنا رہے ہو یہ خرابی ہے یہ خرچ کر دو یہ تو فی ادوالیم حق و معلوم اللسائل و المحروم اولاں تو یہ ان کا حق ہے جو معاشرے میں گرے پڑے طبقات ہیں محروم ہیں ان کا حق ہے پہنچا دو ان کو دوسرے خرچ کرو اللہ کی راہ میں دے دو اللہ کے دین کے لئے اللہ کے دین کسر بلندی کے لئے جو بھی ضرور سے ضائد ہے ایک سوال مضاحت کی گئی یتیموں کے بارے میں یسنور کاریل یتابہ کیونکہ بکی قرآن مجید میں کئی مقامات وہ بڑی سخت سردریش ہوئی تھی کہ یتیموں کا مال ہڑپ نہ کرو اب ایک شخص ہے جس کی زیر کفالت ایک یتیم ہے یتیم کا مال بھی ہے اب وہ چھوٹا ہے اور یہ ہڑپ کر رہا ہے اس کا مال اس کے مال کو اپنے مال میں جور کر کاروبار میں لگایا اور اس میں جو ہے وہ کر رہا ہے بیمانی کر رہا ہے خیالت کر رہا ہے روکا گیا بڑی سختی کے ساتھ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِينِ قریب تک نہ بھٹو بارے یتیم کے اس کی یہ حد ہوئی پھر کہ کوئی لوگوں نے ہڑیاں بھی علیدہ کر دی کہ یہ یتیم کی ہڑی علیدہ ہے اس کے لیے بوٹیاں جو ہے جو بازار سے خریدی گئی ہیں وہ اسی کے لیے ہیں حملہ کھائی کھالے اس میں جو سختی ہو رہی تھی اس کو یہاں دنگلی میں بدلا گیا یہ مطلب نہیں تھا مطلب یہ تھا کہ تم ان کے مال کو ہڑپ نہ کرو باقی وہ تمہارے بھائی ہیں ان کے ساتھ صحیح معاملہ رکھو تو کوئی حل نہیں اللہ کو خوب معلوم ہے کہ قول مفسد ہے اور قول مسلح ہے اور آخری حکم جو اس رقوع میں آیا مشرق عورتوں سے ہرگز شادی مت کرو ایک مومنہ اگر لونی بھی ہے کنیز بھی ہے تو وہ بہتر ہے ایک مشرقہ سے چاہے وہ آزاد ہے اور چاہے وہ تمہیں پسل بھی آگئی ہو تمہارے نگاہوں میں خوبی بھی گئی ہو لیکن یہ یہ قلیز اور یہ نوڑی اگر تمہیں میسر آرہے یہ مسلمات یہ بہتر ہے ولا تم کے وہ مشرقین حتی یومنوں اور اپنی عورتوں اپنی بیٹیاں یہ مشرقوں جو نکاح بلا دو حتی یومنوں جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے ولا عبدن مومنون ایک مسلمان چاہے غلام ہو خیرم من مشرقین ولو آجا وکن وہ اس مشرق سے بہتر ہے جو آزاد بھی ہے اور تمہیں پسند بھی ہے مالدار بھی ہے صاحب حیثیت و وجاہت بھی ہے اولاد یدعون ایراندار یہ وہ جو مشرقین ہیں بردر عورتیں یہ تو آگ کی طرف بلانے والی ہیں بلانے والے اور بلانے والی ہیں واللہ یدعو جلوت والمغفلت انعذن ہی اور اللہ تمہیں بلارہا ہے مغفلت کی طرف اور جلت کی طرف اپنے اذن سے وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ لِيَتَذَكَّرُونَ اور اسی طرح اللہ تعالی واضح کر رہا ہے اپنے احکام کو تاکہ تم نصیحت اخذ کر سکو اور صحیح راستے کو اختیار کر سکو یہ وہ بلوپرنٹ شریعت کے احکام جو یہاں سے شروع ہوا ہے معاملات کے زمن میں حج کا آ چکا سوم کا آ چکا معاملات کے زمن میں یہاں سے جو معاشر کی احکام میں اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور اگلے تو تین رکوت و مسلسل چلیں گے صرف خاندانی آئلی خوانین کے بارے میں بڑھیں گے بارک اللہ لی وَلَكُنْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَيَاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِكْنِ حَكِيمِ